اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی زنگر برگر اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ذائقے میں بھی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون کالی مریش پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون لیشن پاورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون پپریکا پاورڈر ون ٹی سپون لال مریش پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون سویا سوش شامل کریں گے ون ٹی سپون مسترڈ پیسٹ ون ٹیبل سپون اور ان سب کو ہم آپس میں مکس کر لیں گے تو ابھی تھوڑی دیر ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ چکن فلے لے لیں گے اور اس کو بلکل ہلکا ہلکا پریس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا تو چکن کو ہم اس میں ڈپ کریں گے اور مسالوں کی کوٹنگ اس طرح سے لگا لیں گے یہ دیکھیں اور اس کو ہم میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور جب یہ میرینیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم ایک باؤل میں میتا شامل کریں گے ون کپ اور اب ہم اس میں کان فلور ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون کالی میرینش ایٹ کریں گے ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون لال میش پاودر ون ٹی سپون اور ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک الگ ڈش لے لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ادت انڈا ساتھ ہی ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے 4 ٹی بل سپون اور اس کو مینوالی بیٹ کر لیں گے اس کے بعد جو چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا تو اس میں ہم میدے کیے والی کوٹنگ لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹ سے ہم اچھی طریقے سے اس پہ کوٹنگ لگائیں گے اور اس میں جو ہم نے بیٹر بنایا ہے تو ہم چکن کو اس میں ڈپ کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم میدے کی ایک اور کوٹنگ لگا دیں گے چکن کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے تو دونوں سائٹ سے ہمیں اچھے سے کوٹنگ لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ چکن جو ہے اب ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اور اس کو بس ہم اتنی دیر تک فرائی کریں گے کہ اس میں اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست سا فرائی ہوا ہے اور بہت ہی کرسپی بند کے تیار ہوتا ہے اب چکن بھی سارے فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو اسمبل کر لیتے ہیں تو اس کی اسمبلنگ کے لیے سب سے پہلے ہم میونیز کی ایک لیئر لگائیں گے بند پر اس کے بعد ہم چیز کے سلائس رکھ دیں گے اور تھوڑے سے ہم آئیز برگ کو اس طرح سے کاٹ کے رکھیں گے اور چکن جو ہم نے فرائی کیا تھا اب ہم وہ رکھیں گے اور اس کے اوپر میں نے یہاں پہ سلاکا پکتے کا استعمال کیا ہے اور بند کے دوسرے پیس پہ بھی ہم میونیز کی ایک لیئر لگائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تو برگر اب ہمارا ریڈی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنا آسان ہے اس کو بنانا اور یہ ذائقے میں بھی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ